موسیقی دیش کو دیکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک کمیٹی دیش کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ دیش میرا ہے دوسرا دیش پر دوسرا دیش کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے میں اس دیش کا ہوں ایک کہتا ہے یہ میرا ہے دوسرا کہتا ہے میں اس کا ہوں یہ بڑھتے ہیں رسس پر آخر کب موڈی سرکار پورے کرے گی اپنے وادے بردان منتری سوچ بھارات چاہتے ہیں لیکن دیش کے لوگ سچ بھارات کیوں دیکھنا چاہتے ہیں کیا سچ میں میک ان انڈیا فیر ہو چکا ہے موڈی کی لوگ پریعتا تو بڑھ رہی ہے مگر بیروزگاری کیوں نہیں گھٹ رہی یہی سوال آج کا ہر یوگ پوچھ رہا ہے موڈی جی آخر کیوں شاد بیٹھے ہیں اور آخر کیوں اپنے وادوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں جب وادے پورے نہیں ہوئے تو جیڈیو نیتا شرط یادہ دوارہ آئیوجیت کی گئی ویپکشی نیتاو کی میٹنگ کو سمبودھت کرتے ہوئے کانگریس اپادیاکشی راہول گاندی نے پردھان منتری نریندر موڈی پر شبدوں سے تیگہ حملہ بول دیا انہوں نے کہا کہ سرکار اپنے کیے گئے وادے پورے کرنے میں ناکام رہی ہے راہول گاندی کے مطابق پردھان منتری سوچ بھارات چاہتے ہیں لیکن دیش کی لوگ سچ بھارات دیکھنا چاہتے ہیں کانگریس اپادیاکش نے کہا کہ موڈی جہاں کہیں جاتے ہیں وہاں جھوٹ بولتے ہیں راہول گاندی نے رسس کو بھی نہیں بکشا اور انہیں بھی گھری کھوٹی سنائی انہوں نے کہا کہ رسس دیش کا سویدان بدلنے پر امادہ ہے رسس کہتی ہے کہ یہ دیش ہمارا ہے تم اس کے نہیں ہو گجرات میں دلیتوں کی پٹائی کی اور کہا یہ دیش ہمارا ہے تم اس کے نہیں ہو راہول گاندی نے آگے کہا کہ رسس جانتی ہے کہ رسس کی وچار دھارا انڈیا میں چنانو نہیں جیت سکتی تو وہ اپنے لوگوں کو ہر انسٹیوٹ میں ڈال رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سویدان میں لکھا ہے کہ one man one vote جو سویدان دیتا ہے اس کو رسس نسٹ کرنا چاہتا ہے سویدان بدلنا چاہتا ہے جب تک رسس نے ہندوستان میں راج کیا تب تک جھنڈے کو سلیوٹ نہیں مارا کسانوں کے مدے پر راہول گاندی نے کہا کہ جیٹلی جی لوگ سوا میں کہتے ہیں کہ کرز ماف کرنا ہماری پولیسی نہیں ہے کسان مر جائے کوئی فرق نہیں پڑتا موڈی جی نے میک ان انڈیا دیا لیکن وہ بھی میک ان چائنا ہے حقیقت یہ ہے کہ میک ان انڈیا فیل ہو چکا ہے راہول گاندی نے آگے کہا کہ پردان منتری نریندر موڈی میک ان انڈیا کے جھوٹ کا جھنڈا فیرہ رہے ہیں جبکہ دیش میں اپلپت زیادہ تر وستوں کا نرمان چین میں ہی کیا جا رہا ہے بی جی پی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کانگریس اپادیاکش بولے بی جی پی سرکار 2014 میں کیے گئے بادیں ابھی تک پورے نہیں کر پائی ہے بی جی پی نے ویدیشوں میں جما کالادھن واپس لانے اور نویوکوں کو روزگار دینے کا بادہ کیا تھا سانجی ویراثت بچاؤ نام سے آیوجیت میٹنگ میں پور پردھار منتری منموہن سنگھ سہیت کانگریس کے کئیم ورش نیتا سی پی آئی ایم کے مہا سچیف سیتا رام یہ چوری اور سی پی آئی نیتا ڈی راجہ جی بھی شامل ہوئے تھے اس میٹنگ کا مکہ مقصد یہی تھا کہ سبھی کو ایک سنگ ملا کر موڈی کے خلاف حلہ بولنا اور 2019 لوگ سوات چناؤوں میں موطور جواب دینا بیرو ریپورت نیشن تیم